بسم اللہ الرحمن الرحیم آیہ صوفیہ کے بارے میں کیا تاثرات پیش کی دوستو آیہ صوفیہ 86 سال سے میوزیم بنا ہوا تھا اور اب کچھ دنوں پہلے رب کے فضل سے اور رجب طیب اردگان کی انتھک محنتوں اور کابیشوں سے پھر سے مسجد میں تبدیل ہو گئے اس خبر سے عالم اسلام خوشی کے مارے جھوم اٹھا اور سارے عالم اسلام نے طیب اردگان کا دل سے شکریہ ادا کیا اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے وہیں دوسری طرف ایوان باطل میں خلبلی مچ گئی خاص کر امریکی صدر ٹرمپ کہ یہاں آیہ صوفیہ میں جمعہ کی نماز ادا ہو رہی ہے اور وہاں صدر ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں میٹنگ طلب کر لی اور آیہ صوفیہ کے مسجد بننے پر اپنے سخت رد عمل کا اظہار کیا جیسا کہ آپ اس آرٹیکل میں دیکھ رہے ہیں اس آرٹیکل کا خلاصہ یہ ہے کہ صدر ٹرمپ نے کہا کہ وہ آیہ صوفیہ کے مسجد بننے پر راضی نہیں ہے اور اس فیصلے سے وہ ایگری نہیں ہے اور اتنا ہی نہیں بلکہ آگے چل کر تو صدر ٹرمپ نے حید کر دی کہ انہوں نے اپنی طرف سے ایک دھمکی آمیز اندیا بھی دے دیا جیسا کہ آپ اس آرٹیکل میں دیکھ رہے ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے صدر ٹرمپ نے کہا کہ وہ جلد از جلد اس کے خلاف کوئی قدم اٹھائیں گے کہ تو پہلی خبر تھی اور وہیں دوسری طرف حضرت مورانہ مفتی محمد تطعی عثمانی صاحب نے اپنی خوشی کا اظہار کیا آیہ صوفیہ کے اندر جمعہ کی نماز کی ادائیگی پر اور یقیناً عالم اسلام میں سب سے زیادہ خوشی حضرت مولانہ ہی کو ہوئی ہوگی اس لیے کہ حضرت مورانہ نے اس مسجد کا میوزیم ہونے کی حالت میں سفر کیا اور اس کی زیارت کی جیسا کہ اس سے پہلی والی ویڈیو میں میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا اور تفصیل کے ساتھ آیہ صوفیہ کی تاریخی حیثیت کو بیان کیا تھا اور اس میں حضرت مورانہ مفتی محمد تطعی عثمانی کے سفرنامے کو خاص طور پر ذکر کیا گیا تھا اور وہاں پر یہ ساری باتیں آئی تھی آپ اس ویڈیو کو آئی بٹن پر اوپر کلک کر کر دیکھ سکتے ہیں تو آج سے بیسیوں سال پہلے حضرت مورانہ نے اس کی یادت کی تھی اور آج آپ کو یہ خوشخبری ملی تو آپ یقیناً بہت خوش ہوئے اور اس خوشی کا اظہار آپ نے ان الفاظ میں کیا آپ فرماتے ہیں کہ 86 سال کے بعد آیہ صوفیہ میں نمازِ جمعہ پورے عالمِ اسلام کو مبارک ہو اور اللہ تعالیٰ اسے پوری امت کے لئے فالے نیک بنائیں آمین دوستو بس آخر میں ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آیہ صوفیہ کو شریعوں کی شرارت سے اور فتنیوں کے فتنے سے محفوظ فرمائے اور تمام مساجد کی اپنے فضل و کرم سے حفاظ فرمائے آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر ضرور کریں اور ایسی ہی مزید ویڈیوز کے لئے ہمارے چینل کو ضرور سسکرائب کریں شکریہ موسیقی موسیقی